اور پھر وہ درش ابھی بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ سوامی یہ سب سنتے ہوئے نیچے دیکھ کر اپنی رمال کو موڑ رہے تھے اور سوامی نے کہا انگلیش میں God does not want anything from you sir عیشور کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے اوم شریع سائرام بھگوان بابا کے شریع چرنوں میں میرے شت کوٹی نمن یہ اس سمیں کی بات ہے جب ہم بھگوان بابا کے ساتھ چننائی گئے ہوئے تھے سندو ہزار ساتھ اور جنوری کا مہینہ اس سمیں بہت ہی سندر انبھاو پرابت ہوئے پرانتو اس میں سے ایک انبھاو جو وشیش کر میں نے کانٹ پان دی ہے کیونکہ اس میں ایک بہت ہی سارگربت انبھاو چھپا ہوا ہے ایک سارگربت ادھیائے ہے میرے جیون کا یہ ادھیائے ہے شرناغتی کا کس پرکار ہم عیشور کے پرتی اپنا سمرپن رکھتے ہیں ان دنوں بھگوان بابا اپنے ساتھ ہم دس ودیارتیوں کو لے گئے تھے ان میں سے پانچ وقتہ تھے اور پانچ سنگیت سے سمبندی تھے گائن وادن کے سمبند میں ان پانچوں وقتہوں کو ایک ایک دن شریعتیردر مہائیگی جو کی تیروان مہیور میں جس کا آیوجن کیا گیا تھا بھگوان بابا کے سنندھی میں وہاں پر ہر ایک وقتہ کو بولنے کا سو افسر بھگوان بابا نے دیا تھا اور جس دن میرا افسر آنے والا تھا یعنی اگلے دن جب میرا افسر تھا اس کے پہلے کی سائنکال کو جب ہم بھگوان بابا کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بھوجن گرھن کر رہے تھے بھوجن گرھن کرنے کے بعد میں ترند دوڑا ہاتھ دھونے کے لئے اور اتنے میں سوامی نے پوچھا وہاں بیٹھے آنے چھاتروں سے کہ کل کون بولنے والا ہے سب ہی نے کہا سوامی جگدیش بول رہے ہیں اور سوامی نے کہا کہاں ہے جگدیش تو میں ترند دوڑ کے آیا ہاتھ دھو کے اور سوامی نے پوچھا کہ تم کل کس وشے میں بولنے والے ہو اور میرے وقتبے کا وشے تھا گرو گرو کا ارث گرو کا محتو اور ایک گرو ایک بھکت کے جیون میں یا اپنے ششی کے جیون میں کیا محتو رکھتا ہے تب سوامی نے پوچھا کہ گرو کا ارث کیا تم سمجھتے ہو کیا تم جانتے ہو کہ گرو کا ارث کیا ہے تو میں نے ہاتھ چوڑ کر ونمر پرارتھنا پرستت کی سوامی کے سامنے کہ سوامی ارث کا گیان تو نہیں ہے پرنتو جتنا میں نے پڑھا ہے ویدوں اور شاستروں میں جو لیک ہے اپنے گرو جنوں سے جو سیکھا ہے اس کا یہی ارث نکال پائے ہوں کہ گرو دو اکشروں سے بنا ہوا ہے وہ شبد گرو گو اور رو گرو کا ارث ہے گناتیتا اور رو کا ارث ہے رو پورجت یعنی جو گونوں سے پرے ہو جو روپ سے پرے ہو وہی گرو ہے اور وہ درش آج بھی آنکھوں پہ بندھا ہوا سا ہے کہ سوامی اپنا رومال موڑ رہے تھے اور موڑتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ایسا کوئی گرو اپنے جیون میں ملا ہے جس کی پریبھاشا تم نے ابھی دی گناتیتا اور رو پورجت میں نے ہاتھ جوڑ لی اور کہا سوامی آپ اور بڑی سندرتہ سے سوامی نے اس پریبھاشا میں ترٹی پکڑی اور بولی تم نے کہا روپ ورجت میرا تو روپ ہے تو میں وہ گرو کیسے ہو سکتا ہوں تب اپنی گلتی کا احساس کر کے میں نے ہاتھ جوڑ کے سوامی سے کھا کہ سوامی چاہے روپ ہو یا نہ ہو آپ ہی میرے گرو ہیں تو جب ہاتھ جوڑ کے میں نے یہ پراتھنا فرستت کی تو سوامی نے کہا اچھی کیا آگے بولو گرو کے اس وقت تب میں میرا آگے میرا جو سار تھا سمپورن وقت وکہ وہ تھا گرو برمہ گرو وشنو گرو دیو مہشورا بوشلوک جس میں گرو کی تلنا برمہ وشنو اور مہش سے کی گئی ہے کہ جس پرکار برمہ سرشتی کے سوجن کرتا ہے وشنو پالنہار ہیں اور شیو اس سرشتی کی برائیوں کا ناش کرتے ہیں اسی پرکار ایک گرو ہمارے جیون میں اور ہمارے لئے گرو کا تات پر بھگوان بابا سے تھا کہ بابا آپ ہماری جیون میں جس پرکار برمہ جی سرشتی کا نرمان کرتے ہیں آپ ہمارے اندر اچھے گنوں کا اچھے وچاروں کی سرشتی کرتے ہیں ان کے بیج بوتے ہیں جس پرکار وشنو سرشتی کی پالن کرتے ہیں اسی پرکار آپ ان بوئے ہوئے بیجوں کے اچھائی ستی دھرم شانتی پریم ان بیجوں کو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں انہیں بڑھاتے ہیں انہیں وکسط کرتے ہیں اور جس پرکار بھگوان شیو برائیوں کا ناش کرتے ہیں اسی پرکار وہ سب ہی برائیوں جو ان اچھے بیجوں کے وپرید کھڑی ہوتی ہیں آپ ان کا ناش کرتے ہیں تاکہ برائیوں پن اپنا سکے اور اچھائی پن پر تب سوامی نے ایک بات کہی کہ تم چاہے جو بھی بولو کئی لوگوں کو یہ بات شاید پسند نہیں آئے گی تو بابا نے جب ایسے کہا تو مجھے میرے من میں کچھ ویچار اٹھے کی کی میں کچھ غلط بول رہا ہوں لیکن سوامی نے سب ویچاروں کا پریشکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں تم بولو میں دیکھتا ہوں میں سنبھال لوں گا پھر جب سوامی نے ایسا کہا تو میں سمجھا کہ سوامی سب سنبھال لیں گے لیکن ان سب ادوشیوں کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا ادھیائی چھپا تھا اور تب جب میں آگے کچھ پوچھنے والا تھا سوامی نے ہم سب کو بولایا اور بولا کے سوامی نے کہا کہ تم سب کے من میں بہت ساری شنکائیں ہیں اور میں آج ان شنکائوں کا نیوارن کروں گا آپ سب کو جو پرشن پوچھنا آپ کے من میں جو سب سے گوڑ پرشن ہے آپ سب ان کو پوچھئے اور میں اس کا سما دھان کروں گا یہ ایک ایسا وردان تھا جس کے لئے کئی بار یوگی تپس انتظار کرتے ہیں پرتیقش کرتے ہیں کروں گا سب ہی نے اپنے من میں چھپے اس پرشن کو پوچھا جو کی شت پرتیشت آدھیاتمی تھا اور جو ان کے من میں کانٹی کی طرح چوب رہا تھا اور جب میرا سماعہ آیا میں نے سوامی سے پوچھا کی سوامی شرن آگتی کیا ہے یہ گوھر کرنے والی بات ہے جب ہم ایشور جو اوطار دھارن کر کے کوئی بھی گرو جب اوطار دھارن کر کے ہمارے سمکش آتے ہیں وہ اپنے ہر ایک کریا دوارہ ایک پاٹ پڑھاتے ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک اوسر ہے ان پاٹھوں کو پڑھنے کا ان کو سنجونے کا اپنے جیون میں جب میں نے سوامی سے یہ کہ سوامی شرنہ گتی کیا ہے سوامی نے ایسا بلکل نہیں کہ میں بتاؤں گا تم کو شرنہ گتی کی بارے میں آج سوامی نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ شرنہ گتی کا ارث اب تک تم نے اپنی جیون میں کیا سمجھا ہے میں نے پھر ہاتھ جوڑ کر سوامی سے کہ سوامی جو میں نے اپنے گروہوں سے سنا ہے جو کتابوں میں پڑھا ہے یا شرنہ گتی کا ارث یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے گروہ یا اپنے ایشور کو سمرپت کرنا ہی شرنہ گتی ہے اور پھر نے کہا انگلیش میں God does not want anything from you sir ایشور ایشور کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے اور تب ایسا لگا مانو کہ جیون میں اب تک ہم نے جتنی پریبھا شائیں پڑھی وہ سب بکھر کے رہ گئیں اور تب سوامی نے کہا اپنے جیون میں جو بھی گھٹت ایشور دوارہ نردھارت ہے یہ ایشور میری اچھائی کے لیے کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے یہ وچار ہی تمہاری شرناغتی کا پرمان ہے یعنی تم اپنے گرو کے پرتی شرناغت ہو میں ہاتھ چوڑے ہوئے تھا پھر سوامی کو سمجھ میں آیا کہ یہ پریبھاشا شاید میرے مستشک میں اتری نہیں تھی تو سوامی نے ایک ادھارن دینا پرارم کیا سوامی نے کہا کیا تمہیں کار چلانی آتی ہے میں نے کہا ہاں سوامی کار چلاتا ہوں ایک کار میں کتنی گیرز ہوتی ہیں میں نے کہا سوامی چار پھر سوامی نے کہا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور ٹاپ کیر پھر سوامی نے پوچھا کی جب کار پہلی گیر میں چل رہی ہوتی ہے تو کیا کار کے چلنے میں کوئی دککت ہوتی ہے میں نے کہا نہیں سوامی جب دوسری گیر میں چل رہی ہوتی ہے کچھ سمجھ نہیں رہا تھا تو میں نے ہاتھ جوڑ دی اور میں کہا نہیں معلوم سوامی سوامی نے کہا کہ کار چلانے میں سمجھ کب آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئے پھر سوامی مجھے نہیں معلوم سوامی نے کہا سمجھ آتی ہے جب ہم ایک گیر سے دوسرے گیر میں جا رہے ہوتے ہیں جب گاڑی پہلے گیر میں چل رہی ہوتی ہے سب کچھ سامانی دوسرے تیسرے اور چوتھے میں یہ سب سامانی لیکن جب گیر وں کے بیچ کا انترال آتا ہے سمجھ آتی ہیں اور تب تم کار میں کیا کرتے ہو سوامی نے پھر اپنی اسیمانو کمپا میں بتایا کہ ہم کلچ کا استعمال کرتے ہیں ہم کلچ کا اپیوگ کرتے ہیں تو ایک گیر سے دوسرے گیر میں جانے کی جو پرکریا ہے وہ بہت ہی سرل ہو جاتی ہے اسی پرکار جیون میں بھی چار گیر سے سکھ دکھ سکھ اور دکھ جب جیون سکھی ہوتا ہے کوئی سمسیہ نہیں ہوتی جب دکھ بھی ہمارے جیون میں آتے ہیں جیون چلتے رہتی ہے جیون میں کوئی ورام نہیں آتا ہے سب ویسے ہی چلتا رہتا ہے سمسیہ کہاں ہے سمسیہ تب آتی ہے جب ہم سکھ سے دکھ کی دوری تیہ کرنے میں سندرتہ سے سوامی نے کہا جس پرکار تمہاری کار میں ایک کلچ ہے جیون میں بھی ایک کلچ میں نے دیا ہے اور وہ کلچ کیا ہے ہمیشہ یہ سوچ جو بھی میرے جیون میں میرے ساتھ گھٹت ہو رہا ہے وہ میری اچھی کے لیے ہی ہو رہا ہے میرے اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے وہ میرے لیے اچھا ہے یہ سوامی میری بھلائی کے لیے کر رہے جب تم یہ سمجھ جو تھیوری ہم بولتے ہیں پڑھانے کی ایک کلاس میں ہم ایک چیپٹر کو پڑھاتے ہیں ایک ادھیائی پڑھاتے ہیں لیکن جب تک اسے بھوتک روپ سے ہم جی کر نہیں دیکھ لیتے وہ بات ہمارے ذہن میں اترتی نہیں ہے تو میرا تھیوری تو ہو گیا تھا لیکن ابھی پریکٹیکل کی پرکشہ میری باقی تھی اگلے دن میرے وقتوی کا سمجھ آیا میں منج پہ چڑھا میں نے اپنا وقتوی دیا لوگوں نے تالیا بھی پیٹی اور مجھے ایسا لگا مانو میں بہت ہی بڑھی کام کیا لیکن میرے وقتوی کے بعد ایک سنگیت کارکرم تھا اور اس میں کچھ گڑبر ہوئی اب کہنے کے طور پہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ واسطو میں ایک لیلہ ہے اور ہر لیلہ کے لیے کچھ چیزوں کا ہنا انیوار یہ ہوتا ہے نہیں تو لیلہ نہیں ہوتی ہے تو جب یہ گڑبر ہوئی تو یہ ایک نمت بنا بھاکوان کے لیے کہ وہ مجھے ایک پارٹ پڑھائیں اور سوامی اس آڈیو سسٹم کے خرابی کے کارن ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی وچلت تھے بہت ہی کرود میں تھے اور جب ہم واپس سندرم پہنچے اور میں سوامی کی سمکش بیٹھا چہرہ اتر گیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کڑبڑ کہا کی بینا رکے بولا لوگوں نے تالیا بھی بجائیں کہیں اٹھکایا نہیں کہیں حق لائے نہیں پھر بھی سوامی اتنے ناراض مجھ سے ہر دو منٹ میں سوامی میرے طرف دیکھتے تھے اور بس ایک ہی بات بولتے ہی رہے تھوڑے دیر بات سوامی نے کہا کہ تم نے شرناغتی کے بارے میں ایک واقع بھی نہیں بولا کل تب مجھے بات سمجھ میں اور اس سمیں یہ اہنکار آنے لگ گیا کہ سوامی شرناغتی میرے وقتوی کا وشہ تھا ہی نہیں میرے وقتوی کا وشہ تھا گرو اور میں نے گرو کے بارے میں جو بھی آپ کو بتایا وہ سب میں بتایا منچ پہ میرے وقتوی میں تو ابھی آپ مجھے آرہوپیت کر رہے ہیں اس وستو کے لئے یا اس گھٹنا کے لئے جو میرے وقتوی کا بھاگ نہیں تو وہ میرے آدھیاتم پرشن تھا آپ کے پرتی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ شرن آگتی کیا یہ میرا اہنکار ایگو جسے ہم کہتے ہیں وہ بول رہا تھا من ہی من میں اور پھر سوامی میرے طرف دیکھتے اور بلتے بلکل اچھا نہیں بولا اور میرے من میں یہ بات اُبھرتی کی نہیں سوامی آپ کچھ غلط کر رہے ہیں آپ کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ سمجھ نہیں پارے کہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں اور میں اور پھر سوامی میرے طرف دیکھتے میرے من میں وہ بات اٹھتی اور ایک ایسا سمیں آیا جب میرے اندر کا جو کولا حل تھا وہ اس چرم سیما تک پہنچ گیا تھا کہ میں یہ سنھی نہیں پارہ تھا کہ سوامی کیا بولتے مجھ میرے من میں یہ چل رہا تھا کہ سوامی نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے اور جب یہ اہنکار اپنی چرم تک پہنچ گیا اس سوامی نے ٹھیک میرے طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا کہا گئی رہ تیری شرن آگتی کل ہی میں نے تمہیں بتایا کہ جو کچھ ہمارے جیون میں گھٹت ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے اور میری عوض تھا یہ تھی کہ جب سوامی سویم ڈانٹ رہتے مانی ہمارے جیون میں کئی بار جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ بھگوان کے بھوتک تاکہ کارن نہ ہو سکے شاید کوئی ہمارا مطر ہو شاید کوئی ہمارا سگا سمبندی ہو کوئی اپریشت بھی ہو سکتا ہے جن سے ہمیں جنجنا پڑے کئی بار یا پھر ہماری پرتی کروہ دیت ہوں کیا ہم یہ مان سکیں اس سمیں کہ یہ میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور جیسے ہی سوامی نے دیکھ کر کہا یہ میرانی شرنا گتی کیا ہے تمہاری شرنا گتی کیا ہے تمہارا سمرپن میرے پرتی اور جیسے ہی یہ بات میں نے سنی میرے آنکھوں سے آنس اٹھا پکنے لگے اور جیسے سوامی نے سمجھا ترنت وہ ایک دم مردلتا سے بڑی سندرتا سے دیکھ کر مسکرا کر بلے اے بنگارو چل کھانا کھالے تو یہ بات آج تک میرے ذہن میں ہے میرے من میں ہمیشہ گھومتے رہتی یہ میں نے گانٹ باندھ لی ہوئی ہے کیونکہ وہ شاید اس ایک وقت شاید جیون پریانت کی مجھے اس کا پالن کرنا ہے مجھے اسے جاننا ہے اور جب بھی مجھے اپنے سائی پریوار کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کوئی انبھو باٹنے کا افسر ملتا ہے تو میں اس انبھو کو اوش باٹتا ہوں ملتا